نمازکار دوستو آج آپ کو بتاؤں گا جو گوڈ کولیسٹرول ہے جس کو الیل کولیسٹرول بولتے ہیں اس کا کتنا ہونا چاہیے اور کم ہو تو کیا کیا کر سکتے ہیں آپ نمازکار دوستو میرا نام راکٹر بیو مل چھا جڑ ہے آپ جانتے ہیں ہارٹ کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ہم لوگ بینا بائی پسجری بینا انجیو پلاسٹی ہارٹ اٹیک کو روکنے کے لیے جو بھی کرنا چاہیے لائف سٹائل سے فوڈ سے دوائیوں سے اس کا ہم لوگ خیال رکھتے ہیں اور آج آپ کو ایک بہت امپورٹن بات بتانے والا ہوں گوڈ کولیسٹرول یہ گوڈ کولیسٹرول پہلے تو ہوتا کیا ہے گوڈ کولیسٹرول جو ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں اچ ڈیل کولیسٹرول ہائی ڈینسٹی لائپو پروٹین کولیسٹرول یہ اگر کم ہو جائے تو کیا تکلیف ہوگی اور یہ کم نہ ہو اس کے لیے آپ کیا کیا کر سکتے ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے جب بھی ہم لوگ لپیڈ پروفائل کرواتے ہیں آپ کو معلوم ہے اس میں تین چیز امپورٹنٹ ہوتا ہے پہلے ہوتا ہے کولیسٹرول دوسری ہوتی ہے ٹرائی گلیسرائیڈ اور تیسری ہوتی ہے اچ ڈیل کولیسٹرول جو کولیسٹرول اور ٹرائی گلیسرائیڈ ہے یہ دونوں ہمارے ہارڈ کی بلوکیج کو بنانے کا کام کرتا ہے اور جو اچ ڈیل کولیسٹرول جس کو گوڑ کولیسٹرول بولتا ہے یہ ہٹانے کا کام کرتا ہے اچ ڈیل کا کام کیا معلوم ہے جائے گا بلوکیج کیا وہاں پہ اور کولیسٹرول کو اور ٹرائی گلیسرائیڈ کو پکڑے گا اور ساتھ میں لے کے چلا جائے گا اگر HDL کو ہم بڑھا سکتے ہیں تو ہمارے ہارڈ کے لیے بہت اچھا ہے اور آپ کی بلوکیج کو بڑھانے نہیں دے گا اس کو بھٹانے کا کام کرے گا تو اس لیے HDL بہت امپورٹنٹ ہے اب HDL کوئی ایسا کھانا ہو جس میں مل جاتا تو میں بولتا ہوں ہی کھانا کا کیپسول بنا کے سب کو دے دو پر ایسا کوئی کھانا نہیں ہے جس سے HDL بڑھتا ہے پر پہلے تو بات کرتے ہیں کہ HDL ہونا کتنا چاہیے ایسے دیکھیں سٹینڈر فارمولا ہم لوگ نے بنا کر رکھا چالیس کے اوپر ہو تو اچھا ہے پر اب دیرے دیرے جیسے ریسرچ ہو رہا ہے یہ پتا چلتا ہے اگر آپ کولیسٹرول کو کم کر دیں گے تو HDL بھی کم ہو جاتا ہے کیونکہ باڈی اس کا فیڈبیک لیتا ہے HDL کھانے میں نہیں ملتا ہے ہمارا باڈی اس کو بناتا ہے جب کولیسٹرول زیادہ ہوتی ہے تو باڈی نہ زیادہ HDL بناتا ہے اس کو میک اپ کرنے کے لیے اور جب کولیسٹرول کم ہوتی ہے تو باڈی اتنا ہی حساب سے HDL کی پروڈکشن کو بھی کم کر لیتا ہے اس لیے آج کل نیا پیرامیٹر ہو گیا وہ ہے کولیسٹرول HDL ریشیو اس کو ہم لوگ بولا جاتا ہے اگر کولیسٹرول چار ہو تو HDL ایک سے زیادہ ہونا چاہیے مطلب 4 is to 1 کا ریشیو مطلب میں آپ کو ایک بار پھر سے سمجھا دوں 25% اگر 100 ہے کولیسٹرول تو 25 سے اوپر ہونا تھی HDL اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ یوز ہو لیے 25% سے اگر اوپر آپ رکھتے ہو 25% جیسے میں سمجھا دوں آپ کی 200 کولیسٹرول اور 50 HDL ہے تو کیا ہو گیا ریشیو ہو گیا 25% اگر 50 کے جگہ 55 ہے تو آپ کا پھر 25% سے زیادہ ہو گیا that is very healthy تو اگر HDL کولیسٹرول سے چار بھاگ سے بھی زیادہ رہتا ہے مطلب 25% سے زیادہ رہتا ہے تو ہمارے لیے healthy ہے تو اس لیے اب سے آپ HDL کا فیگر مت دیکھیں کولیسٹرول ڈیوائیڈڈ بائی HDL جو پرسنٹیج ہے اس کو دیکھیں 25% سے زیادہ ہونا چاہیے 1 4th ریشیو ہونا چاہیے کولیسٹرول چار ہو تو ایک ہونا چاہیے HDL minimum یہ دھیان رکھنا ہے اب HDL بڑھانے کا کیا ہو پائی ہے HDL کسی کھانے میں نہیں ملتا ہے ہاں آپ بہت زیادہ کولیسٹرول کھاؤگے تو HDL آٹومیٹک بڑھ جائے گی بلند میں تو HDL کے لیے آپ کو 3-4 چیز کرنا پڑے گا ایک تو ہر دین واک کرنا پڑے گا تو آپ کا HDL بڑھے گا سٹریس کم کریں گے ٹینشن کم کریں گے تو HDL بڑھے گا سموکنگ اگر بند کر دیں گے تو آپ کا HDL بڑھے گا اور green leafy vegetable ہرے پتے دار سبجیاں بہت زیادہ کھائیں گے تو آپ کا HDL بڑھے گا یہ چار چیز کا دھیان رکھ لیں تو آپ کا HDL بڑھے گا HDL کو لے کے پریسان نہیں ہوئیے اگر وہ one fourth کے حساب سے ہے کولیسٹرول کی تو total کولیسٹرول divided by four جو نمبر ہوتا ہے اس سے زیادہ اگر HDL ہے آپ کا تو آپ بہت خوص ہو یہ بات یاد رکھ لیجئے گا تو اس چیز کو بہت اچھے سے سمجھ لیجئے ہاں ایک بات آپ کو اور بتا دوں بہت سارے لوگ آتے ہیں میرا HDL کم ہو گیا میں بولا کولیسٹرول بھی تو کم ہوئی ہے جب کولیسٹرول کم ہوتی ہے تو باڈی پھر HDL بنانا بند کر دیتی ہے اگر کولیسٹرول جو ہمارا بیسٹ ہے وہ بولتے ہیں 130 اگر 130 میلیگرام سے کم ہو جائے آپ کے بلڈ میں کولیسٹرول تو پھر HDL کی value بھی ختم ہو جاتی ہے اگر کولیسٹرول اتنی کم ہے باڈی بنانا ہی کم کر دیتا ہے تو اگر کولیسٹرول ریل میں آپ کا 130 سے یا 100 سے کم ہے تو پھر HDL کی کوئی value نہیں ہوتی ہے اس لیے آپ کو اس کو لے کے زیادہ پریشان نہیں ہوئیے گا ہاں یہ دیکھا جاتا ہے انڈیا میں HDL کی value تھوڑی کم ہے باہر کے کنٹری میں پچاس تک تو HDL بہت آدمی کم ملتا ہے انڈیا میں میں نے بہت ریئرلی دیکھا کوئی کا 40-50 کے اوپر جانا اگر 50 کے اوپر جاتا ہے مدب آپ پر ٹیسٹ کر رہا ہو سکتا ہے ٹیسٹ میں گل بڑھوں HDL میں جو blood کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں کولڈ سینٹی فیوز لگتا ہے most of the labs اس کو یوز نہیں کرتے ہیں اس لیے labs کی value کا بھی بہت سارا value آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا تو یہ دھیان رکھے گا اچھے lab سے کرائیں گے تو HDL کی value کی value رہے گی ادر ویس نہیں رہے گی چلیے آج یہی پہ رکھتے ہیں ہماری جتنے سارے ہارٹ کے ویڈیوز ان کو ضرور دیکھیں گے ہمارا zero oil cooking کا ایک چینل ہے ساول zero oil kitchen اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ہمارے cooking کا methods دیکھیں ضرور سے thank you so much